بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دس نمبر کا سوال ہوتا ہے نائیت کلاس میں بھی دس نمبر کا ہوتا ہے اور ہسٹیر میں بھی یہ دس نمبر کا سوال ہوتا ہے البتہ رسیدیں آج کل نائیت کے نساب میں بہت ہی اگزام میں کم آ رہی ہیں لیکن نساب میں شامل ہیں اس لیے ہم آج آپ کو رسید لکھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ رسید کس طریقے سے لکھی جاتی ہے تو عزیز تعلقہ ہمیشہ رسید مالک کی طرف سے ہوتی ہے اور مشتری کی طرف سے رقم کی ادائیگی ہوتی ہے پہلی بات اب دوسری بات اس کے قائد قوانین کے مطابق جب رسید لکھی جاتی ہے تو اس کے شروع میں باعث تحریر آنکھ کے لکھنا ضروری ہوتا ہے یہ رسید کی ایک خاص علامت ہے اس کے بعد رسیدیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک منقولہ جیداد ایک غیر منقولہ جیداد منقولہ جیداد وہ ہوتی ہے جو کسی دوسرے کو منتقل کی جا سکے جیسے گائے بائل بھینس اور اس طرح کی مشینری وغیرہ ریجو کی بھیڑی وغیرہ اس کو ہم منقولہ جیداد کہتے ہیں اور غیر منقولہ جیداد وہ ہوتی ہے جیسے زمین مقام بھکان ایسی چیزوں کو غیر منقولہ جیداد کہا جاتا ہے تو دونوں پسید کی رسیدوں کا طریقے کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے آج ہم غیر منقولہ جیداد کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں پھر غیر منقولہ جیداد بھی دو کشیدی ہوتی ہے ایک مویشیوں کے بارے میں ہوتی ہے اور دوسری جو غیر جاندار چیزوں مشینری وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہیں تو آج ہم جانوروں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں حصال کے طور پر جوہنا یہ گائے بائل بھینس کی فروخت کی رسید تو سب سے پہلے جوہنا یہ جاندار مال کی فروخت کی رسید دکھنے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ قوائد کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رسید نویسی میں یہ قیدہ ہوتا ہے رسید نویسی قیدہ نمبر ایک سب سے پہلا قیدہ یہ ہوتا ہے کہ رسید کے جوہنا ورک کے اوپر شروع شروع میں یہ تحریر لکھنا لازمی ہوتی ہے باعث تحریر آنکھ کے ہے یہ آنکھ آنی ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو آنکھا پڑتے ہیں غلطی کی وجہ سے یہ فارسی کا لفظ ہے اس کا تلفظ ہوتا ہے آنکھ کے ہیں جس طریقے سے کیوں کے ہوتا ہے کیوں کانی ہوتا ہے چون کے ہوتا ہے چون کانی ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ لفظ بھی آنکھ کے ہوتا ہے تو اس کے آگے ندائیہ لازمی لگانا پڑتا ہے یہ باعث تحریر آنکھ کے قیدہ نمبر ایک قیدہ نمبر دو کے مطابق ہم جس جانور کی رسید لکھ رہے ہیں گائے بے بھینس اونک گھوڑا بکری جس چیز کی برسید دکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس چیز کی اس جانور کی چار خوبیاں کم از کم چار سے زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہیں تاکہ لائن دہن کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہان اور شک اور شبو نہ پایا جائے تو یہ ہے قیدہ نمبر دو فروخت شدہ فروخت ہونے والی جس کو فروخت دیا جا رہا ہے جانور کی کم از کم چار خوبیاں یہ شروع شروع کے اندر جو بھی چیز فروخت کر رہے ہیں جانور آئے تو اس کی چار خوبیاں اگر کوئی مشین لی ریڈیو ٹی وی گھڑی موبائل غیر آئے تو اس کی چار خوبیاں لکھنا ضرور نہیں ہوتا ہے قیدہ نمبر دو اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چھوٹے چھوٹے نکاب ہوتے ہیں اور عام طور پر بچے ایزام کے اندر کسی نہ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں تو ہم نے ان تمام نکاب کو ایک ترتیب دی ہے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یاد کریں گے تو کوئی شرط کوئی نکتہ اور کچھ اہم بات رسید میں رہنے جائے گی اب اسی طریقے سے قیدہ نمبر تین قیدہ نمبر تین کے اندر قیمت فروخت لفظوں میں مثال کے طور پر اسی ہزار یہ لفظ ہیں ہنسوں میں آٹھ لے کر آگے جو ہمیں لکھنا وہ ہنسے ہوتے ہیں یہ لفظ ہیں پہلے لفظوں میں لکھیں گے قیمت فروخت لفظوں میں نصف قیمت یہ قیمت فروخت لفظوں میں پھر ہنسوں میں یہ بھی چار طرح سے ہو جائے گی ایک لفظوں میں ہوگی اور دوسری پھر ہنسوں میں ہوگی قیمت فروخت فروخت دو اور پھر نصف قیمت اس چیز کی نصف قیمت کو بھی ہم پہلے لفظوں میں لکھیں گے لفظوں میں پھر ہنسوں میں یہ بھی ایک طرح سے چار طرح سے ہوگئی پہلے پہلے باعث تحریر آنکھیں اس کے بعد فروخت شدہ چیز جانور جو بھی ہے اس کی چار خوبیاں پھر قیمت کو چار طرح سے لکھنا پھر اس کے بعد قائدہ نمبر چار مشتری خریدار کو مشتری کہا جاتا ہے آپ دیکھیں مشتری کی چار اوصاف مثال کے طور پر نمبر ایک نام نمبر دو ولدیت نمبر تین قومیت نمبر چار سکونت یہ بھی چار حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اب یہ چار کلیے قائدے رسید نمیسی کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی اہم چیز آپ سے رہے نہیں جائے گی اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں لکھنا ہوگی اور آخری کے اندر پھر ہم لکھیں گے جو اینا رقم ناکد لے کا رسید لکھ دیائے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اور سند رہے اب اس کے بعد ہم وہ رسید انہی قید قوانین کے مطابق تحریر کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہم لکھ رہے ہیں رسید برائے فروخت بیل اب یہ دیکھیں ہم نے قیدہ نمبر ایک کے تحت شروع میں لکھنا ہے باعث تحریر آنکھ آگے ندائیہ دے دیا ہم نے پھر قیدہ نمبر دو کے مطابق فروخت شدہ جانور کی چار خوبی ہم لکھ رہے ہیں اگر جانور ہوگا تو یک راس لکھیں گے اور اگر کوئی غیر جاندار چیز ہوگی تو یک عدد لکھیں گے یک راس بیل لکھیں گے رنگ سرخ دندان چوگا یہ جانوروں کی عمر ان کے دعوتوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہے جب یہ دو سال تک ہوتے ہیں تو انہیں کھیرہ کہا جاتا ہے جب یہ ٹھیک دو سال تک ہو جاتا ہے تو اس کے دو دان کو تک جاتے ہیں اس کو دمدا کہتے ہیں اور جب یہ چار سال کا ہوتا ہے تو اس کے چار دان کو جاتے ہیں اس کو چوگا کہتے ہیں جب یہ چھے سال کا ہوگا تو اس کے چھے دان کو جائیں گے اس کو چھگا کہتے ہیں اب یہ چھے سال کے بعد اپنی آخری عمر میں شامل ہو جائے گا یہ بڑھادے کی Markus کو پہن جائے گا تو عام طور پر بیلی کی فروغ جو ہے چوگا یعنی کہ ان کی جوانی کی عمر ہی میں ہوا کرتی ہے تاکہ وہ کام لگانے میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ کام میں آسکیں تو اب ہم دندان چوگا اسے مراد ہے یعنی کہ بلکل نوجوان رنگ سرخ دندان چوگا سینگ یک مشت یہ زمانہ قدیم کے رواج اصول کے مطابق دیہاتیوں کے یہ چیزیں ہوا کرتے ہیں ہمارے دیہاتیوں کے اندر فوٹ گاز پیمانے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں وہاں مشت کا طریقہ کا چلتا ہے یعنی مٹھی برابر تو یہ سینگ وغیرہ یہ تمام مشت کا حساب سے لکھے جاتے ہیں یک مشت یہ فارسی زبان کا لفظہ استعمال ہے ایک بٹھی برابر سینگ یک مشت اس کے سینگ ایک بٹھی برابر ہیں دم دراز اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے خوبی رنگ سرخ نمبر دو دندان چوگا نمبر تین سینگ یک مشت نمبر چار دم دراز یہ جانور کی چار خوبی ہونا ضروری ہیں اس سے زیادہ بھی آپ لوگ اگر اس کے اندر کوئی جو ہے نہ متفرق خوبی ہے کوئی الگ خوبی ہے تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ دیکھیں بایاں ٹانگ پر زخم کا نشان یہ پانچ بھی خوبی یہ آگے جتنی آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں ورنہ یہ چار خوبیاں لکھنا ضروری ہوتا ہے دم دراز بایاں ٹانگ پر زخم کا نشان ماتھے پر سفید دھبا تو چار کی بجائے ہم نے اس کی چھ خوبیاں لکھ دی ہیں اب قیدہ نمبر دو مکمل اب قیدہ نمبر تین وہ شروع ہوگا باعواز قیمت 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 جو اس زمانے میں اوسطاً قیمت پر بکرہ ہو وہی لکھی جاتی ہے تو اس قیمت کو ہم کوشش کریں گے کہ جو افتنداز میں لکھیں تاکہ اس کا نشب لکھنے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے تو اس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں باعواز قیمت اسی ہزار اسی ہزار یہ لفظوں میں ہے باعواز قیمت اسی ہزار اب دیکھیں لفظوں میں ہم لکھ رہے ہیں اس کو اس کو بریکر میں بانک کر دیں گے یہ اسی ہزار یہ اردو میں لکھیں گے اس کو لفظوں میں ہنسوں میں اردو رسم و خط استعمال ہوگا باعواز قیمت اسی ہزار روپائے اب اس کے نصف ہوں گے نصف نصف جن کے چالیس ہزار یہ نصف رقم لفظوں میں چالیس ہزار ہو گئی اب ہم اس نصف رقم کو بھی چوتھے طریقے سے ہنسوں میں لکھ رہے ہیں چالیس ہزار روپائے ہوتے ہیں یہ بیٹا دیکھیں تین کلیہ قیدے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں سب سے پہلے باعث تحریر آنکہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد قیدہ نمبر دو کے مطابق جانور کی چار کی بزائے ہم نے چھے خوبیاں لکھ دی اس کے بعد قیدہ نمبر چار کے مطابق ہم نے قیمت کو چار طرح سے لکھ لیا ہے ہنسوں میں لفظوں میں پھر لفظوں میں پھر ہنسوں میں اب جو ہے نا یہ قیدہ نمبر ہمارا چار شروع ہو رہا ہے قیدہ نمبر چار کے مطابق جو ہے نا یہ عزام مسما عزام آنا کس سے یہ رقم اتنی اسی ہزار رپیہ کس سے لی گئی ہے عزام مسما احمد باقش والد خدا باقش قوم بلوچ سکنا موزہ الف بے جیم یہ دیکھیں مشتری کی چار خوبی ہم نے لکھ دی نام ولدیت قوم سکونت اب ان چھوٹی چھوٹی شکوں کے اندر کوئی بھی چیز ہمارے لکھنے سے رہے نہیں رہی ہے تاکہ ہمارا نمبر کسی صورت میں جو ہے نا وہ کاتا نہیں جائے گا اب موزہ موزہ علیہ بے جیم یہ مشتری کی چار خوبیاں ہم نے لکھ لی ہیں اب ذرا دیکھیں عزام مسما احمد باقش والد خدا باقش قوم بلوچ سکنا موزہ علیہ بے جیم اب یہ عبارت ہر رسید کے لیے مشترک ہوا کرتی ہے رقم ناقد وصول پاکر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے ثبوت کے طور پر رقم ناقد وصول پاکر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آسکے اب یہ ہماری درخواست ہماری یہ رسید مکمل ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ ہی داسلت ہوں گے وہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اب اس کے درمیان میں گواہ شد اب گواہ شد کے نیچے یعنی اس کا مطلب ہے داسخط گواہان الف ڈیش بے ڈیش جیم فلسٹا اس گواہ کے نیچے بھی الف ڈیش بے ڈیش جیم فلسٹا اب اس کونے میں تاریخ لکھیں گے کس تاریخ کو یہ رسید لکھی گئی ہے مورخاہ دو ہزار بیس عیسوی فلسٹا عزیز طلبہ یہ مکمل رسید اس کا مکمل طریقے کار یہاں میں آپ کو بتا دیا ہے یہ کسی ہیلپنگ بک میں اور کسی تحریر میں آپ کو مشکلی سے ملے گئے یہ کمر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ علم کے انگورد ہوتی آپ لوگوں کی خطت میں پیش کرنے کے لئے یہ کوشش کی ہے ہم سب ان کے شک و بلال ہیں والسلام سب ان کے شکر کرنے کے لئے یہ کنی ہے این لئے یہ مگهو پیش کرنے کے لئے یہ کنی ہے حسنا